اسلام علیکم نظرین ایک چھوٹی سی سبا قاموس کہانی یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ کراچی میں لوگوں کو جبریہ گولڈن ہینڈ شیک دے دے کے فارغ کیا جا رہا تھا یہ تین دوست تھے دوست نہیں تھے دو دوست تھے ایک ان کا دشمن تھا چنانچہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا اب یہ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو رکھ کے کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار کچھ جمع کر لیتے ہیں اور کچھ کاروبار میں لگا دیتے ہیں دونوں کے گھر کا چولہ اسی سے جلتا رہے گا اچھی تجویز تھی کئی تجاویز رکھیں دونوں نے کہ یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں لیکن پھر ایک دوست نے کہا کہ دیکھو پاکستان میں پیری مریدی کا سسٹم بہت سٹرانگ ہے اتنی کمائی ہے اس میں کہ مالا مال ہو جائیں گے کہاں بیٹھیں کہاں پیری مریدی کریں تو دوسرے نے تجویز دی کہ چلو ایک کمرہ بنا لیتے ہیں اس میں قبر بنا لیتے ہیں اب قبر بنانے کے لیے اور کمرے کے لیے جگہ تجویز کی گئی تو کہا کہ دیکھو دیہاتی لوگ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ضعیف الاتقاد ہوتے ہیں کسی گاؤں کے قریب کمرہ لے کے وہاں پہ قبر بناتے ہیں اب وہاں پہ ایک گاؤں میں کچھ حساب کتاب کر کے انہوں نے کمرہ بھی بنا لیا راتی رات اور اس کے اندر ایک قبر بھی بنا لی قبر کے اوپر سرحانے ایک مٹکہ فٹ کر دیا اور قبر کا نام رکھا مٹکے والے پیر اچھا اب دیہاتی لوگ آئے اور پوچھا کہ بھئی یہ قبر کیسی ہے کس کی ہے بتایا کہ یہ شہر میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے فلا فلا گوٹ کے قریب دفن کرنا اب دیہاتیوں نے ویلکم کیا بزرگ تھے اچھا قبر خالی رکھی اور ایک راستہ کمرے کے اندر ایک اور چھوٹا سا وہ بنا کے جسے کہ ایک چھوٹا سا اور روم بنا کے وہاں سے اندر جانے کا قبر کے اندر جانے کا اور باہر آنے کا راستہ کر لیا اور قبر اتنی رکھی کھوکھلی کہ جس میں آرام سے ایک شخص لیٹ سکے بیٹھ سکے اور نظرانے کا سسٹم یہ رکھا کہ قبر کے اندر جو نظرانہ آئے مٹکے میں ڈالا جائے وہ ڈائریکٹ قبر میں چلا جائے اپنے حساب سے بڑا اچھا سسٹم کر لیا پیری مریدی کا اور پھر قبر پہ سبز چادر ڈال دی اور لوگوں میں مشہور کیا کہ یہاں پہ وہ ہے دہاک میں جا جا کے کہ پیر کتت یہاں دفن ہوئے ہیں وسیعت کے مطابق اب لوگ آنے لگے اچھا ان دو میں سے دو دوستوں میں سے ایک دوست کو کچھ تھوڑا سا روحانی علم بھی آتا تھا جب دیہاتی آئے تو اس نے اپنے علم کے مطابق ان کی دادرسی کی اب اس نے بتایا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے دیہاتیوں کو اپنے ساتھیوں کو اب ایک سے دوسرے کو خبر ملی دوسرے کو تیسرے سے خبر ملی کہ بھئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں مٹکے والے پیر اور نظرانہ بھی زیادہ نہیں لیتے ہیں جو تمہاری حیثیت ہو تو مٹکے میں ڈال دو اور تمہاری مراد پوری ہوتی ہے لوگ جوک در جوک آنے لگے کمرہ بھرا رہنے لگا اور دوستوں جو تھا دونوں دوستوں میں سے جو دوست روحانی علم رکھتا تھا وہ ان کی دادرسی کرتا تھا مٹکے والے پیر کے جواب یہ آیا ہے خود نہیں جواب دیتا تھا کچھ توقف کے بعد کہتا تھا مٹکے والے پیر نے یہ جواب دیا ہے وقت گزرتا رہا اب یہ جو دو دوستوں کا ایک دشمن تھا اس کو پتا چلا کہ فلانے گاؤں کے پاس ایک مٹکے والے پیر ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں ان کے درسیں مراد پوری ہوتی ہے ضرور پوری ہوتی ہے وہ بھی آ گیا اس نے جو آکے دیکھا تو یہاں تو یہ دو دوست تھے اس نے کی اطلاع پولیس کو پولیس آئی پولیس نے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ظاہر ہے پولیس تو سختی سے پھر تفتیش کرتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ رکھے ہوئے پیسے سے بھرتے تو ہم نے یہ انتظام کیا ہے اب پولیس کو بھی تو کچھ چاہیے تھا نا ایسے ہی تو نہیں چھوڑتی پولیس خالہ کے ان دونوں دوستوں نے اپنے دشمن سے بھی کہا تھا کہ دیکھو تم دشمنی ختم کر دو ہمارے ساتھ مل جاؤ روزی روٹی کا انتظام اسی جگہ سے ہو جائے گا لیکن وہ ایسا ناماکول شخص تھا کہ اس نے اس کو دشمنی اپنی نکالنی ہی نکالنی تھی چنانچہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ پولیس آگئی اب یہ بیچارے کافی پریشان ہوئے پولیس کو بھی کوشش کی کہ کچھ دے لے کے چھٹی کریں لیکن پولیس کچھ زیادہ ہی مال کھانے کے چکر ہوئے تھی چنانچہ کمرے پہ تالہ لگایا گیا سارے وہ جمع تھے معتقدین جو تھے بیچارے سیدھ سادھا لو اور پولیس ان کو لے جانے لگی روین میں ڈال کر اور جب لبین میں ڈال کر لے جانے لگی تو دہاتی بھاگے اس کے پیچھے لبین کے پیچھے کہ ہم نہیں جانے دیں گے انہیں تو پولیس نے چیخ کے کہا کہ یہ جالی پی رہے ہیں یہ سب جالسازی ہے تو دہاتیوں نے کہا کہ یہ جالی ہونے کے باوجود ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن پولیس نے دہاتیوں کی بلکل نہیں سنی اور وین چلی گئی اس اب بعد میں کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس ایک سبق سے یہ اس ایک واقعے نے ایک سبق دیا کہ علم کی کمی ہمارے معاشرے میں علم کی کمی نے انسان کو کتنا درماندہ کر دیا ہے کہ وہ نہ دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے شہروں کی حد تک تو علم ہے بھی لیکن دہاتوں میں بہت برا حال ہے جبکہ علم انسان کو شعور سکھاتا ہے سلیقہ سکھاتا ہے سمجھ سکھاتا ہے اگر یہی علم قرآن پاک کا علم ان کو سمجھ سمجھنے والا علم صرف قرآن پڑھنے والا علم نہیں بے شک قرآن پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے لیکن جب قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے اور ہمیں اس میں اپنا ہر علاج میسر آتا ہے تو پھر ہم باہر یہ جو جالی معاشرہ پرورش پا گیا ہے گلی گلی جگہ جگہ دیکھیں آپ سرعام کے ٹیم کیسا بے نقاب کرتی ہے تو یہ معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان کے سماج سے تعلیم کا شعور چھین لیا جاتا ہے یہ شعور چھین لیا گیا ہے ہمارے دیہی علاقوں کے سماج سے میں اس معاملے میں بہت وہ کرتی ہوں سوچتی ہوں کہ دیہی معاشرے میں ہم کیسے علم کا فروغ دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں شعور پیدا کرنا ہوگا معاشرتی شعور پیدا کرنا ہوگا قرآن کی تعلیم حاصل کرو میں ترجمہ کے حاصل کرو دیکھو خدا قرآن میں کہہ کیا رہا ہے تمہیں اپنے ہر مشکل کا مدعوہ قرآن میں مل جائے گا ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے ہر درد کی شفا قرآن میں ہے ہر دک کی دوا قرآن میں ہے اسی معاشرے میں میں نے دیکھا کہ عورتیں منت مانتی ہیں کہ ہم ایک رمال چڑھائیں گے قرآن پہ ہماری یہ مراد پوری ہو اب رمال در رمال در رمال قرآن پاک رمالوں میں محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ وہ پڑھا کب جاتا ہوگا اتنے بے شمار رمالوں سے نکالنے کے بعد اس کے تعلیم کس وقت حاصل کی جاتی ہوگی تو یہ اپنے اندر شعور پیدا کرے دہی معاشرہ خود بھی آگے آئے زمانہ کافی آگے 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 آئے اب افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت پیچھے ہیں خدا ہم وند کریم ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور ہمارے سماج پہ بھی رحم فرمائے جو بے رحمی سے بے روزگار کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے گھروں کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خیر المرسلین وعلیٰ طیبین الطاہرین اپنی مزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر لوگوں کو